اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں نعیم یہ پکچر دیکھیں آپ یہ میں نے آئیڈیا لیا تھا چلی پلانٹ لگانے کا تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ شروع سے لے کے آخر تک میں نے اس کو کیسے ڈیل کیا اور اب جو ہے یہ فروٹنگ پہ آ گیا ہے یہ دیکھیں اس کے مختلف مراحل تھے جو یہ تیہ کرتا ہوا اب فروٹنگ تک آیا ہے تو اس کا میں نے کیا کیا تھا کہ گاڑیوں میں موبلائل ڈالنے والا کین لے کے اس میں میں نے کچھ پتے بھرے کچھ کمپوزٹ اور نامیاتی خاد اور مٹی بھر کے میں نے اس کو لگایا انیشل سٹیج پہ آپ نے دیکھ لیا چار چھے پتوں کا پودا لگایا تھا جو کہ اب بڑا ہو کے اس کی فروٹنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے تو اس کو پانی دینے کے بھی مختلف مراحل تھے ان کو بھی میں نے بڑے طریقے سے ڈیل کیا اور اس کو ایسی انوائرمنٹ میں نے دی کہ جس میں یہ اس کی جو ہیلتھ ہے وہ بھی بھرقرار رہے یہ پودا اچھی طرح چلتا رہے بڑھتا رہے کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ زیادہ سپیس میں اگر آپ پودا لگا رہے ہیں تو وہ کامیاب ہو چھوٹی سپیس میں بھی پودا چل جاتا ہے بشرت ہے کہ اس کے لیے آئیڈیل انوائرمنٹ اور اس کی سیچویشن جو ہے اس کو وہ کنٹرول سے رکھا جائے اس کی کیر کی جائے پھر وہ پودا جو ہے وہ فروٹنگ پہ آتا ہے عام طور پہ اس قسم کے جو پودے ہیں وہ سروائیو نہیں کرتے بڑے ہو کے یا تو ان کو پھل نہیں لگتا یا وہ مرجھا جاتے ہیں یا وہ مختلف قسم کی بیماریوں سے نبردازمہ ہوتے ہوتے مر جاتے ہیں اس میں اس کو پھول بھی بہت آئے اور اس میں اب مرچیں بھی لگ گئی ہیں تو اس کی فائنل سٹیج آگی تھی تو سوچا میں اس پہ ایک ویڈیو بنا کے آپ کو دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ گھر میں چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں بے کار پڑی ہوئی دیکھ لیتے ہیں ہم ان کو یوٹیلائز کیسے کیا جائے میرے چینل کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہی ہے کہ گھر میں چیزوں کو استعمال کریں نئی چیزیں جو ہیں وہ ان سے پرہیز کیا جائے یہ دیکھیں اس میں نہ ہنگ لگتی نہ پھٹکڑی یہ چھوٹا سا ڈبا تھا اس میں میں نے پودا لگایا جو انیشیل آپ نے پکچر دیکھی تو یہ بڑھتے بڑھتے بڑھا ہو گیا اس میں کیا میں نے یہ کہ اس میں کچھ سراخ کیے میں نے مختلف جگہوں پہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تاکہ جو گیس بنتی ہے دھوب میں یا اس کو پانی دینے کے دوران میں وہ ریلیز ہوتی رہے اور مٹی کا جو ٹمپریچر ہے وہ باہر کے حالات کے مطابق جو ہے وہ رہے بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہ سراخ نہیں کرتے اور بہتا دھوب میں پڑھا رہتا ہے تو اس میں گیسز بنتی ہیں اور گیسز بن کے ٹمپریچر جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے اور وہ پودوں کی جڑوں جو ہے ان کو ڈیمج کرتا ہے تو وہ مر جاتی ہیں اور پودے کی صحت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے یہ اس کی بالکل نیچے دیکھیں نیچے بھی میں نے دو تین سراخ کیے ہوئے ہیں اور ان سراخوں کی وجہ سے ہی یہ پودہ جو ہے یہ اس مقام تک پہنچا ہے اور یہ دیکھیں دائیں بائیں آپ کو سراخ نظر آ رہے ہیں یہ سراخ جو ہیں یہ اس کو ٹمپریچر کنٹرول کے لیے اور پانی کے لیے میں نے کیا تھے مرچ کے پودے کو چونکہ پانی اگر ہم اوپر سے دیتے ہیں تو وہ نیچے آتے آتے تک یا تو بلکل ہی ڈرین ہو جاتا ہے تھوڑا سا پانی یوٹلائز کرتا ہے اور باقی جو ہے وہ گملے اس گملے میں سے پانی جو ہے وہ نکل جاتا ہے اور پانی کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے پودہ تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ دیکھیں یہ جو بیٹھنے والی پھٹی ہوتی ہے گھر میں جس پہ بیٹھ کے لوگ مختلف قسم کے کام کرتے ہیں صفائی وغیرہ یا کچھ اور کوئی کام کرنا ہو تو یہ پھٹی ہوتی ہے یہ پڑی تھی تو اس کا میں نے آئیڈیا لیا کہ میں اس کو کیوں نہ اس کی وارٹنگ کے لیے یوز کروں سارا دن پڑی رہتی ہے تو ایک گھنٹے کے لیے اس کو یوز کر لوں اس میں یہ سرکل بنا ہوا ہے جگہ سپیس بنی ہی ہے کہ اس میں یہ کنٹینر جو ہے یہ اس میں رکھا جائے اور اس میں نیچے پانی بھر دیتا ہوں پانی بھر کے اس ڈبے کو اس کے اندر رکھ دیں تو یہ نیچے جو سراغ ہیں وہ وہاں سے پانی جو ہے یہ پودہ جو ہے وہ مٹی اس کو سک کرے گی ایک گھنٹہ پڑا رہے گا یہ سارا پانی ختم ہوگا اور یہ اوپر لے جائے گی مٹی جو ہے وہ چوس کے اوپر لے جائے گی اور اس کا فائدہ یہ ہے یہ دیکھیں یہ پلیس ان وارٹر اور اب اس کا میں لیول جو ہے وہ پورا کر دوں گا تاکہ دائیں بائیں جو سراغ ہیں اس میں ڈپ ہوئے ہوئے ہیں ان سراغوں میں سے پانی جو ہے وہ اندر جائے گا اور پھر پانی کا جو نمی کا لیول ہے وہ انکریز ہو جائے گا اوپر سے جیسے ہی پانی دیتے ہیں وہ پانی جو ہے وہ نیچے آتا ہے نیچے سے اس کا ڈرین ہول ہے وہاں سے وہ پانی باہر چلا جاتا ہے پودے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں دھوم میں پڑا رہتا ہے کچھ دیر کے لیے وہ پانی ضائع ہو جاتا ہے اور پودہ پھر پانی کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس میں مرچ کے پودے میں جو یہ ہے کہ پانی کی اگر کمی ہو جائے تو اس کو جتنے پھول لگے ہوئے ہیں وہ جھڑ جائیں گے اور اوپر سے اگر پانی دیں گے اگر پانی نیچے نہیں جا رہا وہاں اوپر کھڑا رہ گیا تریں کے پاس تو پھر بھی جو ہے یہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے پودہ یہ آپ کو اس کو نہ پھل لگیں گے نہ پھول لگیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پودہ تو لگا دیا لیکن اس میں نہ پھل لگ رہے ہیں نہ پھول لگ رہے ہیں اگر لگتے ہیں تو جھڑ جاتے ہیں اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پانی دیتے ہیں تو بہت زیادہ پانی دے دیتے ہیں اور اگر آپ نہیں دیتے تو پھر وہ پانی کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں مرچیں لگی ہیں صحت مد مرچیں لگی ہیں جتنا ان کا سائد ہونا چاہیے اتنا ہے اور اس میں مزید پھول بھی نکل رہے ہیں اور پودے کا کلر جو ہے وہ بھی زبردست ہے یہ دیکھیں اب یہ جو ایک پودہ ہے یہ تقریباً آپ کی اس طرح کے دو تین پودے بھی گھر میں لگائی ہوئے ہوں تو یہ آپ کی روزانہ کی مرچوں کی ضرورت جو ہے وہ پوری کر سکتا ہے اس میں سے تین چار پانچ مرچیں جو ہیں وہ توڑ کے بندہ استعمال کرتا ہے کچن کے لیے تو وہ اس کے پھول آتے رہتے ہیں اور پھل بنتے رہتے ہیں اس طرح کے چار پانچ پودے آپ اپنے گھر میں لگا لیں آپ کو کچن کے لیے مرچیں لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں اس کو میں نے کوشش کیا ہے ہر ہر انگل سے آپ کو دکھاؤں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ انفرمیشن جو ہے وہ ملے اب وہ نیچے سے جو پانی دینے والی ٹکنولوجی ہے وہ اس پودے کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ مرچ کے پودے کے لیے خاص طور پر نیچے سے پانی دینے والی ٹکنیک ہے اس کو آپ استعمال کریں یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی اور اس کے ریزلٹ جو ہیں وہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں کہ اس کو میں اوپر سے اب اگر اس کا ایک ہول نیچے بنایا ہوا ہو یہ پلاسٹک کا ہے باکس ہے تو دیواروں سے پانی ہوتا ہوا نیچے چلا جائے گا اور نیچے سے ڈرین ہول کے ذریعے وہ باہر آ جائے گا پودا ایک گھنٹے بعد پھر اسی سچویشن میں چلا جاتا ہے کہ اس کو پانی کی کمی کا شکار جو ہے یہ پھر سے ہو جاتا ہے اور پھر یہ گھر کی آپ کی مرچیں ہوتی ہیں ان کو آپ تازی مرچیں جو ہیں وہ کچن کے لیے یوز کریں آپ کو بھی فائدہ ہوگا اس چیز میں بزار کی دو دو تین تین دن کی سبزی یا مرچیں وہ آپ لے کے آتے ہیں وہ دس روپے کی چار پانچ مرچیں جو ہیں وہ دے دیتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک دن اگر وہ پڑی رہ جائیں تو وہ پھر وہ ناقابل استعمال ہو جاتی ہیں اس کا یہ ہے کہ یہ آپ تازہ مرچیں توڑیں اور اس کو استعمال کریں یہ دیکھیں آئیڈیا ایسا ہے کہ اس کو پودے کو پکٹ کے کہیں بھی رکھ دیں آپ کسی بھی جگہ رکھ دیں اس کو اٹھانے کے لیے اور اس کو منتقل کرنے کے لیے بہت اچھی وہ ہے آپشن جو ہے وہ اس میں لگی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں آپ دوبارہ پھر میں آپ کو یہ پودے کو دکھا رہا ہوں تاکہ جب آپ پودا لگانے لگیں تو آپ کو پتا ہو کہ میں کیا کرنا ہے اس کی جو نیچے والی تین چار انچ کی جو تیہ ہے اس میں میں نے صرف پرانے پتے پودوں کے یہ میں نے ڈالے ہیں تو وہ اس وقت جو کہ گل سٹ کے وہ ہو چکے ہیں خاد میں تیار ہو چکے ہیں جب ان کو پانی لگتا ہے تو وہ پانی کا ذخیرہ جو ہے وہ کافیت تک وہ اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں اور اس کی جڑیں جو ہیں یہ پھیلتے پھیلتے نیچے تک چلی گئی ہیں اوپر سے اس کو پانی نہ بھی ملے تو نیچے پانی کا خزانہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے وہاں سے اس کو پانی ملتا رہتا ہے یہ پودا پانی کے خراب یہ پانی کی کمی کا جو ہے پودا اس کا شکار نہیں ہوتا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا نئی کسی ویڈیو میں ہم آپ سے پھر بات کریں گے آپ چینل دیکھتے رہیے سوری میں پچھلے دنوں سے کافی دنوں سے ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کر سکا جس کے لیے میں معذر چاہتا ہوں تو انشاءاللہ پھر زبارہ ملتے ہیں اس وقت تک لیے اللہ حافظ